اس کا معنی جیسا کہ اوپر زمین بیان ہوا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا پناہ مانگتا من الشیطان شیطان سے یہ شیطان یا تو شطن سے بنا ہے جس کا معنی دور ہونا ہے چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا وہاں سے ملعون کر کے اس کو نکالا گیا اس لئے اس کو شیطان کہتے ہیں اور یہی قوی ہے شیطان کا شطن سے بنا ہونا یہ زیادہ قوی ہے کیونکہ عرب کہتے ہیں تشیطن وہ شیطان بن گیا یا شاطہ سے بنا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے جس کا معنی جلنا چونکہ یہ آگ سے بنا ہے اس لئے اس کو شیطان کہتے ہیں اور یہ وجہ ضعیف ہے پھر اس کی صفت لائی گئی رجیم یہ رجیم رجم سے بنا ہے اور رجم کا معنی سنگسار کرنا لعنت کرنا ہوتا ہے یہ رجیم یا تو مرجوم کے معنی میں ہے جس کا معنی دھتکارہ ہوا لعنت کیا ہوا چونکہ یہ بارگاہ رب العزت سے ملعون کر کے نکالا گئے اس لئے اس کو رجیم کہتے ہیں یا راجم کے معنی میں ہیں کیونکہ یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس لئے اس کو رجیم بمعنی راجم کہتے ہیں لیکن پہلا زیادہ ظاہر ہے یعنی رجیم کا مرجوم کے معنی میں ہونا موسیقی